بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اور بعد میں شرط پڑھا دیں کہ میں ترسہ زنابی کروں گا ممکن اس میں پانچ ازار کی بڑھائی عزری ہو کہ تاکہ میں بعد میں تبھی شرط پڑھا ہوں گا تو میں تین ازار اضافی دے رہا تو انکار نہیں گرے اب چونکہ ازارہ خاصتہ ہو گیا ازارہ ختم کرا دیں اور اس کو مزدوری کتنی دروائیں دو ازار کے قرآن میں چاہتے ہیں اس رتح کیا کہ میں تجھے ایک ہزار دوں گا اور بعد میں تبھی ہو گیا میں ترسہ زنابی کروں گا اب ازارہ فاسد ہو گیا ازارہ ختم کرا دیں تو مزدوری کتنی دروائیں دو ازار تو عجر معین نہیں دینا اب عجر مسر دینا ہے اس کو بات سمجھا لیے اگر ازارہ صحیح ہو تو اس میں عجر معین ہوتا ہے ازارہ مسر نہیں ہوتا لیکن اگر ازارہ فاسدہ ہو جائے ازارہ ختم کرائیں اور مزدوری میں عجر مسر دا اور لیکن اگر اس نے زنا کر لیا اب کیا کرے اب وہ کہا ہے کہ مصرح بیان فرماتے ہوئی ہے ہے کہ اس آدمی پر تو حد زنا لگے گی اس آدمی پر حد زنا لگے گی زنا کرنے کی وجہ سے اور عورت میں بھی لگے نہیں حد زنا تو لگے گی لیکن اس عورت کو اجارہ فاسدہ کی وجہ سے جو اجارہ ختم ہوا ہے ماہ عجر مصر ہے اس عورت کو دیں بات سمجھا رہی ہے یہ نو ماہ حضرت و زانیہ اس کی پوری مال پیش کرتے ہیں بات سمجھائے گی کہ اب عورت کا جو اجارہ پہلے صحیحہ تھا شرط فاسد سے اجارہ فاسد ہوا اجارہ ختم ہو گیا اس کو عجر مصر تو ملے گا لیکن جو زنا کیا ہے وہ زنا پر حد بھی لگی اب اس عورت کو یہ جو عجرت مل رہی ہے یہ عجرت زنا کی وجہ سے ہے یا اجارہ کی وجہ سے ہے اجارہ کی وجہ سے ہے عورت کو جو عجرت مل رہی ہے وہ عقد اجارہ زنا کی وجہ سے نہیں ہے وہ اجارہ صحیحہ کی وجہ سے لیکن چونکہ بعد میں جانا فاسد ہو گیا لہذا عجر بھی سے اس کو دینے گے اور اس پر زنا بھی حد زنا بھی یہ کوئی غلط بات نہیں ہے اصل عمارت کیا ہے علام شامیر عحمد اللہ علیہ نے غرور رفقار شیخ محمد بخاری کے باستہ سے اصل عمارت فتاوہ شامیر بھی نکل کی ہے مَا آخذت حُزَّانِيَتُ اِنْكَانَ مِيَخْدِرْ اِجَارَتِ فَحَلَانٌ اِنْدَا بِحَنِیفَاتَ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَلَى لِعَنَّ عَجْرَ الْمِسْلِ فِي الْعِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ تَيِّبُونَ عجارہ فاسدہ بھی ہو اس میں عجر مِسل ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہوتا عجر مِسل پان ہوتا ہے یہ عجر زنا کی وجہ سے نہیں ہے اصل کام والے عجارے کی وجہ سے وَإِنْكَانُ الْقَسْبُ حَرَامًا وَحَرَامٌ اِنْدَوْمَا وہ فرماتے ہیں اگرچہ اس میں جو کام اس نے ساتھ کیا ہے یا اس کے جو سبب بنا ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے امام صاحب فرماتے ہیں لِعَنَّ عَجْرَ الْمِسْلِ فِي الْعِجَارَةِ تَيِّبُونَ وَحَرَامٌ اِنْدَوْمَا لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جو اس نے عجرت لی ہے یہ عرام ہے اس کو نہیں ملے گی حد بھی لگے گی اور پیسے بھی نہیں ملے گی امام صاحب فرماتے ہیں زدہ کی حد لگے گی لیکن اس کو اثر عجرت جارے کی پیسے ضرور بھی نہیں اس میں غیر مقلدین سے غلطی کیا ہوئی ہے جبارت سمجھنے میں جبارت کیا ہے مَا أَخَذَتْ حُزَّانِيَا مَا أَخَذَتْ حُزَّانِيَا ان کانہ بے اختر اجارتیں یہ جو کانہ میں ہوا زمیر ہے غیر مقلد کے زمیر جو نٹاتے ہیں ماں کی طرف کہ وہ مال جو عورت نے لیا ہے اگر وہ عقد اجارہ کی وجہ سے ہے سمجھنے فرماتے ہیں اور پاک کو لیتے ہیں باق بمانا سبب اور اجارہ سے لیتے ہیں مرات اجارہ زنا اب تخزمہ کیا ہوگا مَا أَخَذَتْ حُزَّانِيَا جو پیسے زانیاں عورت نے لیے ہیں ان کانہ بے اختر اجارہ زنا وہ اگر اختر اجارہ زنا کی وجہ سے ہیں تو امام عوری فاقر جی خلا بات سمجھا بھی اب جب زمینیں یوں لگائیں گے تو ترجمہ یہی بنے گا یہ ان کے تین غلطیاں ہیں حصل کیا ہے ان کانہ میں جو ہوا زمین ہے یہ ماں کی طرف نہیں لوڑتی یہ لوڑتی ہے زانیاں میں جو زنا ہے نا اس کے درم یہ راجِ بسوءِ ماں نہیں ہے راجِ بسوءِ زنا ہے جو زانیاں کے اندر موجود ہیں جیسے قرآنِ قریب ہیں اِعْدِلُوَ وَأَخْرَبُ لِتَّقْهُوَ یہ ہوا کا مرزے کیا ہے جو کہ یہ دنوں میں عدل ہے تو جس طرح یہ دنوں میں عدل یہ ہوا زمین کا مرزے ہے ان کانہ میں ہوا زمین کا مرزے مانی ہے ہوا زمین کا مرزے زنا ہے جو زانیاں کے لفظ میں موجود ہیں آپ سمجھ آگئے ہیں یہ کیا فرماتے ہیں ان کانہ وہ جو زنا ہے باپ مانا سبب نہیں ہے باپ مانا تلبوس ہے وہ زنا ایسا ہے ملا ہوا ہے کس کے ساتھ اَخْدِلِ اجارتِ صحیحہ اَخْدِلِ اجارتِ پہلے جو اس سے معاملہ مجدد کرتا ہے یہ اجارت بالکل صحیح تھا پھر اس کے ساتھ وہ زنا اس کے ساتھ ملا دیا شرط لگا دیا اب جو لورت نے وہ مال لیا ہے وہ مال حلال ہے کیوں مال حلال ہے اس لئے کہ وہ مال تو ہے اجارت کی وجہ سے اپنے اجارے کی وجہ سے اگرچہ وہ جو زنا ہے وہ ملا ہوا ہے اَخْدِ اجارتِ کے ساتھ متنبس ہے اجارت صحیح تھا زنا اجارت سے یہ سے بات جو ملا ہے اب وہ جو اس کی اصل قدرت ہے وہ اجارت کیونکہ فاسقہ ہو گیا لہذا اصل قدرت کی وجہ سے اس کو اجر المسلم دے دیں عبارت کیسے بنے گی عبارت یوں بنے گی اب اصل عبارت سمجھیں مَا اَخْدَتْهُ اَيْ اَجْرُ الْمِسْلِ الَّذِي اَخْدَتْهُ الْزَانِيَةِ وہ جو زانیہ عورت نے پیسے لیے مَا اَخْدَتْ لیے ہیں اِن کانا اَيْ اَزْزِنَا شَرْتًا مُتَلَبِّسًا بِ اَخْدِ اِجَارَةِ اگر وہ زنا ملا ہوا ہے اَخْدِ اَجْرَةِ 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 صَحِحِحَ اَجْرَةِ صَحِحِحَ فَهُوَا اَيْ مَا اَخْرَتْهُ حَلَالُ الْمِنْتَابِ حَدِیبَةً وہ مال جو اس نے لیا ہے وہ حلال امام صاحب نے کیوں لِأَنَّ عَجْرَ الْمِسْلِ فِي اَجْرَةٌ مِنْ فَاسِدَتْ تَيِّبٌ اس لیے کہ اجارہ جو فاسدہ ہے اس کی جو بجرت ہے وہ تو تیوب ہوتی ہے نا اگر یہ سبب درمیان میں حرام ہوگی ہے اب بات سمجھ آگئی ہے پر صاحبین فرماتا ہے کہ یہ حرام ہے وہ کہتا ہے جی حلال اللہ بھی نہیں بلکہ اب بھی حرام یہ اُس وقت ہے جب اجارہ تیکھ کر لیا ہو اور پھر عورت کو ساتھ زنا کی شرط لگا کے اجارے کو فاسد کر لیا لیکن اگر اجارہ نہیں تھا صرف عورت کو زنا کا عقد کیا ہے عقد اجارہ ہے تو اس میں تو لہناف کے ہاں غتی برابر بھی حلال نہیں ہے صاف صاف شامیہ مسئلہ موجود ہے بَإِقْقَانَ بِغَيْرِ عَقْدٍ فَحَرَامٌ اتَّفَاقًا لِأَنَّهَا أَخَلَتُ بِغَيْرِ حَقٍ اور اگر یہ عقد اجارہ کے ساتھ نہیں تھا بلکہ بیسی اس نے زنا کی اُسا عورت لی دی پھر اس کو پیسے دیئے تو یہ پیسے حرام ہے کیونکہ اس پیسے لینے کے اس کو کوئی حق نہیں تھا اب یا اب بات سمجھ آگئی تو ذکر اجارہ کی طرح پچیدہ بات ہے لیکن انہوں نے اس کو خرد وقت بلا دیا ہے اب ایک بات سمجھیں یہ جو آپ کہتے ہیں امام بولی فرحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حلال ہے اور صاحبین فرماتے ہیں حرام ہے بجا گیا ہے بجا یہ ہے کہ صاحبین حرام اس لئے فرما رہے ہیں کہ وہ اس زنا کو اور دوسرا جو عورت کی میند ہے ان دونوں کو اکٹھا سمجھیں وہ زنا کو اس اجارے سے خارج نہیں کامل کر لے بلکہ زنا کو اجارے کا حصہ شمال کر لے یعنی کسی آدمی نے عورت مجھوڑ پر لیا کہ تو ہمارے گھر جانو بیتی کی اور زنا بھی کرے گا تو وہ زنا کو اجارے کا حصہ مام کر لے ہیں اس لئے حرام کر لے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ نزائے لفسی ہے نزائے حقیقی نہیں ہے کیوں؟ اگر یہ زنا اجارے کا حصہ ہو جو امام صاحب کیا بھی حرام ہے اور اگر یہ زنا اجارے کا حصہ نہ ہو تو صاحبین کیا بھی حالات ہے بات سمجھا رہی ہے؟ یہ نزائے لفسی ہو اور نزائے حقیقی ہو یہ نزائے لفسی ہو اور ہم کہتے ہیں حیاء ربکرلدین کو یہ بات اچھی طرح سمجھنے چاہیے کہ وہ احناب جن کے ہاں دانہ میں جا کر پیسہ لینا جائز نہیں ہے نوحہ کر کے پیسہ لینا جائز نہیں ہے تو ان کے ہاں زنا پر پیسہ لینا کیسے جائے ہو سکتا ہے؟ تو کہہ احناب کا تو فتوہ انہید آیا باب الاجارت کے فاسدہ میں ہے بلا یہ جوزر استیجار وقالر غناء اونو دانے میں جانے پر اور نوحہ اور بین کرنے پر اجرت لینا جائز ہے وقالر صاحر الملائی لینہو استیجار علی الماسیہ ونپاسیت لا تستحق لا تستحق بلا جس لئے کہ گناہ کی پیسے ہیں اور گناہ کی پیسوں کی انسان مستق ہوتا نہیں بات سمجھا گئی ہے جس لئے احناب نہ اس کو جواز کی قائل ہیں اور نہ ہی زنا پر اجرت کے قائل ہیں یہ اجرت ہوتی جو اجارہ صحیح پر تھی لیکن سات زنا پر اجارہ فاصلہ ہو گیا اور اجارہ فاصلہ کا حکم ہی ہے کہ اجارہ فاصلہ کا حکم ہی ہے تو اس پہ مہرے تو اس پہ اجر بسر ملتا ہے اور اجارہ ختم گلا دیتے ہیں لیکن کیونکہ زنا کیا ہے زنا پر اس کو پر حد بھی لگی بات سمجھا گئی ہے